تیل کی پیداوار میں کمی سعودی عرب اور امریکہ میں خلیج اسلام علیکم ایش دی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین امریکہ کی سخت مخالفت کے باوجود آپ ایک پلس نظیم کے اس ہفتے تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے نے صدر جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس اور سعودی عرب کے شائع خاندان کے درمیان پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے جو کبھی واشنگٹن کے سب سے مضبوط مشرقی وستہ کے اتحادیوں میں سے ایک تھا برطانی خبر رسان ایجنسی رویٹرز نے واشنگٹن اور خلیج میں تقریباً ایک درجل سرکاری اہدداروں اور ماہرین کے انٹرویوز کے بعد یہ نتیجہ آخص کیا ہے کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی سرد مہریکہ شکار ہیں ناظرین ان ذرائع نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے اوپک کی پیداوار میں کٹوٹی کو روکنے کے لیے سخت محنت کی بائیڈن کو امید ہے انہیں کانگریس کے وست مدت اندخابات سے قبل امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ نہیں کرنا پڑے گا حضب اقتدار ڈیموکریٹک پارٹی امریکی کانگریس میں کنٹرول پر قرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے واشنگٹن یوکرین کی جنگ کے دوران روس کی توانائی کی آمدنی کو بھی محدود کرنا چاہتا ہے بائیڈن کے توانائی کے عالی ترین ایلچی آموس نے قوم اسلامتی کے اہددار بیرٹ میک گرگ اور یمن کے لیے انظامیہ خصوصی ایلچی کے ساتھ گزرشتہ ماس سعودی عرب کا دورہ کیا تھا آپک پلس کے فیصلے سمیت توانائی کے امور پر تباہت لا خیال کیا جا سکے وہ تیل کی عالمی پیداوار میں کٹوتی کو روکنے میں ناکام رہے بلکہ اسی طرح جیسے بائیڈن جولائی میں سعودی عرب کے دورے کے دوران سعودی حکمرانوں کو قائل کرنے میں ناکام رہے تھے بات چیت کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے ایک ایک ذریعہ نے بتایا کہ امریک کی حکام نے اسے ہم مقابلہ روس کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی اور سعودی حکام کو بتایا کہ انہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دلیل ناکام ہو گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سعودیوں کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ مارکٹوں میں مزید تیل جاتا ہے تو اسے اپنی زیادہ سے زیادہ پیداوار شروع کرنی چاہیے امریکہ انرجی انفرمیشن ایڈمنسٹریشن کے اعداد اور شمار کے مطابق امریکہ دنیا کا نمبر ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس کا سب سے بڑا سارف بھی ہے سعودی حکومت کے میڈیا آفیس سے آئی سی نے رائٹرز کے جانب سے ای میل کے ذریعے بات چیت کے بارے میں تفسرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیو اپریٹ سننے کے لیے ہمارے چینل ایش ٹیو نیوز کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ